موسیقی اسلام علیکم ماظرین پرگرام سیاست و ریاست میں آپ کو خوش آندید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزمہ نیرم چودے اور مرک میں جو سیاسی کشیدگی چل رہی ہے اس کشیدگی میں جو کیس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے ممنوع فنڈنگ یا فورا فنڈنگ کیس ایک بار پھر سے اس کی گونج و بازدشت سنائی دے رہی ہے الیکشن کمیشن میں گزشتہ مہینہ محفوظ کیا گیا فیصلہ جس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے حکمان اتحاد کی جانب سے گیا فیصلہ جلدہ جلد سنائی ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ آخری پوائنٹ ہے پران اتحاد کے پاس پی ڈی ایم کے پاس کیا آخری تک کا پتہ یہ ہے جس کے تحت پاکستان طریقہ انصاف کے شیمن عمران خان یا پاکستان طریقہ انصاف جو ان کی پارٹی ہے اس حوالے سے جو فیصلہ منتظر ہے کہ جو فیصلہ آئے گا اس میں پاکستان طریقہ انصاف ناک آٹ ہو جائے گی اب فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے اور اسی الیکشن کمیشن نے جس پر کہ چیف الیکشن کمیشن پر جانب دارونے کا الزام عمران خان کی جانب سے لگایا گیا ہے لیکن سوال گئی ہے کہ کیا فارم فنڈنگ پر دوسری جماعتوں کا بھی کچھا چھٹا کولا جائے گا فارم فنڈنگ حلال یا حرام کیا اس حماع میں سب ہی ننگے ہیں حقائق مدرعام پر کون لے گا رہیداروں کا لطولال سے جو کام لینا ہے اس میں کیا مہارکات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو برطانی اکمار کے دستاویزات اور عارف نقوی کے بیانات پر تضاہ تھے حقیقت کیا ہے فسانہ کیا اسی پر بات کریں گے سابت سیکرٹری الیکشن کمیشن کمیشن کمر دل شاہ صاحب مہار ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ کمر دل شاہ صاحب آپ کے حکیمتی وقت الیکشن کمیشن کے رپورٹ کے مطابق پی ٹی ای نے پیسے کے ذرائع نہیں بتایا سر اور عارف نقوی نے وٹن کرکٹ کلپ کا مالک ہونا تو تسلیم کیا اور کسی غلط کام کرنے کی تبدید کیا الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گی ایک بیان میں عارف نقوی نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کسی گیر ملکی شرکت یا کمپنی یا کسی ممنوع ذریعے سے رقم حاصل نہیں کی لیکن برطانی اکمار کے بعد جو موجود دستاویز کے حوالے سے وٹن کرکٹ کلپ کے بینک سٹریٹمنٹ کی الگ کہانی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہانی اصل میں ہے کیا سوری طور پر چونکہ عارف اس وقت برطانیہ کی جیل میں ہے نانی دانڈرین کے کیس میں اور ان کو امریکہ نے ان کو طلب کیا امریکہ نے لیکن وہ امریکہ جانے سے سکر رہے ہیں اور اپنی برطانیہ عدالتوں میں اپنی دیار کی ہوئی ہے کہ انہیں امریکہ وہ نامج مریا جائے یا امریکہ کی حوالے مات لیا جائے کیونکہ امریکہ کی عدالت نے ان کو دو سو انیس سال کی سزا سنائے رکھی ہے اور بخول عارف نکوی کے جو سنی برطانیہ دانت نے اپنا ایسی جیبٹ یا اپیل جیبہ کرائی ہوئی ہے کہ یہ برطانیہ کی جیگ بیتر ہے کیونکہ یہاں عمر تا حیاء اس کو جیگ میں رکھنے کی سزا سنائے ہوئی ہے برطانیہ نے دی اور اسی طرح امریکہ نے بھی تا حیاء سزا سنائے ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی جیل بڑی خطردارک ہے تو میں وہاں چند مہینوں میں ہی میرا زندگی کا خاتمہ ہوتے گا اور اتنی تقریب سے جیل ہے جبکہ برطانیہ میں سوٹے نہیں جاتی ہیں یہ تو اس شخص کا بیک گرونڈ ہے اب اس شخص نے جب خود و منی لانڈرنگ میں برطانیہ جیسے انصاف پسند عدالتوں میں جیزوں میں اور اسی طرح امریکہ کی اعلی عدالتوں نے تو سزا سنائی ہوئی ہے اس کے ایفی ڈیوٹ کے یا حرف نامے کی یا کہنا ہے کہ اس میں کوئی ممنوعہ فنڈی نہیں ہے یا اس میں غیر قانونی کام نہیں ہے اس کی کوئی قانونی خاصیت نہیں ہے الیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس اس میں جو ریکارڈ جنمہ کر آیا ہے اس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس نے انڈین کرکٹ کمپنی جو بنائی تھی اس کے ذریعے دوبائی میں میچ کروائے کرکٹ کے اور زہر ہے عمران خان کی بڑی ایک بینجو رخوانی حیثیت تھی کرکٹ کے پوائنٹ ایفیو سے تو اس پر جو وہاں جو میچ کروائے اس کا جو پیسہ آیا وہ انڈیا کی طرف سے آیا انڈیا نے میچ کروائی انڈیا کی کمپنی نے میچ کروائیا اور اس پر زہر ہے جو فرنڈنگ ہوئی وہ بیچ لاک جانتا تھا وہ اور بھی بہت کچھ رہے معلوم ہے بیچ لاک کے علاوہ ہی بہت کچھ ہے لیکن اس کا سبوت تو ڈاکوناٹس نہیں ہے ویسے زبانی کچھ رہے باتیں بڑی بیچ لاک پونڈ کی سبیچ لاک دالر جو ہے وہ انہیں تحریک انصاف کے ایک آکاونٹ میں جمع کروائی ہے تو یہ غیر ملکی تصور کی جائے وہ تکسیق ہے کہ اس کی جول نیشیٹی ہے آرف نکڑی کی تو دیکھے جو کمپنی ہیں انڈیا کی کمپنی ہے اس کا پیسہ وہاں جمع ہوا اس کے لئے کمپنی نے الیکشن کمیشن اف پاکستان کو اطلاع دیئے بغیر یا سٹیٹ بینک اف پاکستان کو دیئے بغیر انہوں نے ان کے ایک آکاونٹ میں جمع کروائی تو یہ غیر ملکی فنڈنگ کی تصور نہیں بغیر غیر ملکی فنڈ ہو گیا ہے اسی طرح یہی بات جو فنانسل پیانیاں لکھی تو کوئی نہیں بات نہیں لکھی یہ ساری سٹیٹ بینک اف پاکستان کی رپورٹ ہے جو الیکشن کمیشن نے اس کو اپن کر دیا تھا اور اکبر ایس بابر کے پاس مکمل اکار موجود ہے تو وہ ظاہر ہے اکبر ایس بابر نے پچا دی ہو کے سور کوئی پچا دی ہو کوئی حال نہیں اپن کر دی ہو پاکستان نے اللہ شکل بھی پاکستان اب نور پر پر آئی ہے دوسرا یہ ہوا یہ تو ہو گیا نا کہ اسی طرح کہ عرب کے جو ہیں جو یہ کہ مبارک اللہ حال جو انسلہ بینک کے چیئرمین کی وہ صحیح ہے انہوں نے بھی بیش داکت آگر اسی طرح سے پاکستان کو بجوائے تحریک لینصاف وہ بھی غیر ملکی آگیا زہر مسلمان ہو کوئی بھی ہو وہ تو نہیں کسی پارٹی کو فنڈ دے سکتے وہ پارٹی کو فنڈ دیا اب جو فننیشل ٹائم کہتا ہے جی انہوں نے ذکاہت خرات کے نام سے اپنے ڈینر شو کیے ٹھیک ہے دونر کرتے رہتے ہیں دیکھ وہ سارا پیسہ تحریک لینصاف کے اکاؤن میں آیا یہ غلط ہو گیا اگر وہ سارا پیسہ جاتا شبط کھانے میں تو کوئی بات نہیں اس طرح کے فلاہی اطاروں میں تو جمع کرنا تو کوئی قانونی طور پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن قانون میں جو آئین میں لکھا ہے قانون میں آئین میں ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کو آپ اسی طرح سے کوئی کنٹریبوشن یا ڈنویشن نہیں دے سکتے کوئی بھی غیر ملکی تو غیر ملکی میں چاریس لاکھ ڈالر کا تو ثابت ہو چکا ہے باقی دس یارہ ممالک اور بھی ہیں جو پورٹل بنتا ہے کہ پچار ساتھ لاکھ ڈالر یہ سارا بمنوع فنڈی کہہ دیں یا فارن فنڈی کہہ دیں دونوں کی حصیت پراپری ہے تو اب الیکشن کمیشن پاکستان نے یہی کرنا ہوگا کہ یہ تو ثابت ہو گیا اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں اب یہ جب ثابت ہو گیا تو الیکشن کمیشن پاکستان نے صرف ایک کام کرنا ہے انہوں نے بہا کے سرکار اس کو ضبط کرنا ہے سیکشن دوسوت چار میں اور اس میں وہ انہوں نے بقیدہ بینک کا اکاؤنٹ بھی دیا ہوا ہے اسٹلیٹ بینک پاکستان کا اس رقم جاری کرے گا الیکشن کمیشن کہ آپ اس اکاؤنٹ میں جمع کروا لیں اب یہاں بھی ایک بڑے راستے ہیں ہماری دنیا کا سب سے زیادہ مفاد پرستانہ اور خودگردانہ پچیدہ ہمارا ڈالپی نیام ہے اس سے زیادہ انتہائی پچیدہ انظام دنیا کے کسی ملک میں نہیں عرق میں جو چند بہترہ سحفہ ہو جاتا ہے میڈیریس کی مالکوں میں تو دیکھیں یہاں تو اب یہ جب الیکشن کمیشن اس پہ جب نوٹس جاری کرے گا کہ ہم بہت کے سرکار کو غبر کرتے ہیں تو راستے کھل جاتے ہیں دلتوں کی ہماری دلت رات کو بارہ بجے کھل جائے گی دو بجے بھی کھل جائے گی وہ تلو نیا ایک تلیقہ اختیار کر گیا گریب آدمی کری تو تیر دن چاہتر سال کشنی پڑے گی دیکھیں جو اشرافیہ جو ہے ان کے لئے رات کو عدالتیں کھل جائیں اور عدالتیں کھلنے سے پہلے فہتا ہے اس مادے میں عدالتیں مشکوک ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو یہ چیز سے پھر ہمارے تو اس لیے بڑی حرامگی ہے کہ ہمارا عدالتی نظام میں کوئی گراؤڈی نہیں ہے تو گران خان چلو تو رشان ہے انگران خان ہو جائے گا معاملہ خود بخود وہ اتنے چون گھبرائے ہیں وہ اسی گھبرات کے آرد میں وہ حملہ کر رہے ہیں ان کی ساتھ حملہ کر رہے ہیں وہ تو میرا خیال یہ ہے کہ فارنگ فرنڈنگ کیس میں تو کچھ بھی نہیں ہونا تحریک انصاف تو عدالت اور سسٹریم برا چھے عدالتیں ہماری اشراف شاہ کے لئے غریب کے لئے آپ کے لئے ہمارے لئے کنی ہیں تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کاسر سوری صاحب بہت عظیم سخشیات ہیں عمران خان کے بعد میرے خیال ہوئی جانشی ہیں جیسے جل فکار علی بھٹو صاحب نے اپنا جانشی بنا دیا تھا ایک ایک تارک عزیز اور مراز عمد خان تو سوری بھی میرا خیال ہے یہ عمران خان کے جانشی نہیں ثابت ہوں گے ان کا تین ساڑھے تین سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا وہ جناس سٹی پہ کھڑے گئے سپرم پورٹ پاک سر ان کا فیصلہ نہیں کیا لیکن جب یہ درخواست آگئی کہ جناب سپیکر کا سپیکر سپیکر نے کیم سپیکر نے اس کو مجرد کر دیا تو اس کے لئے جناب آپ رات کو ڈائی بجے داتے کھڑ گئی تو کانس سوری سوا کی چلی چار سا جب کی اسم لی ڈیزار ہو چکی پوری پانس سار پوری ہونے پتی رمال تھا میں حیران ہوں چلی آپ کوئی چینل دیکھے سننے گا براد خاص آپ سے گزار شہر کچھ بھی نہیں ہو نا چون الیکشن کمیشن پر ہاتھ دوگے پیچھے پڑھ دے گی لیکن ممنوع فرنی جب زبط کرے گی تو تحریک انصاف نے اس کو پسرین نہیں کرنا وہ آدم کے مجھے گی تو یہ سارے معاملے ہیں تو میں بڑا حیران ہو کہ آرف نقوی ہے اربو کدھر ہے اربو نقوی جو بھی ہے بہت بڑا بلینیر آدمی تھا اللہ تعالی کو زیل و خوار کر دیا کیا دورت کاملہ اربو ڈالروں کا مالک سارے چار سو ارال برطانیہ میں گھر اتنا بڑا گھر اس میں کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں کیا کام ہے ایک آٹھ بھائی دس کی ایک کمرے میں بند پڑھا ہوئا ہے اور وہ وکھر کے ساتھ کھاریتا ہوگا جو برطانیہ کا قانون ہے یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے اس بھی انوان خان صاحب کو چاہیے کہ رائنہ فیس کریں مقدمے تو ہماری عدالتیں ان کے لئے خوری ہوئی ہیں اسی طرح میں عدالت خور دیکھ رات کی نا اچھا خان خان اخلاف فاد ان فنڈنگ کا کیس مرموہ فڑے ضبط پر ابھی رات کو تین بجے چار بجے آتے کو اس میں کوئی کنٹیم نہیں لگ رہی ہمارا سسٹر نہیں غلط ہے پچیدہ ہے یہ کوئی بھی حکومتی آئی اپنے خود کر جانا پالیسی کے ویسے عدالت تیس رہا لے کے نہیں آئی عدالت میں کورس کو فیصلہ کرنے میں جل دنی کرنے میں تین جس سارے بڑی کوشش کی اگر وہ سیاست میں گھر گئے انہوں نے کہا تھا کہ ایک میرے اندر اندر سارے فیصلے ہو جائیں گے انہوں نے سیشن کو بڑا کام کرنے کی کوشش کی لیکن مافیا گروپ نے عدالت چلنے نہیں دیا جیسے عبران خان کو مافیا گروپ نے اعتصاب چلنے نہیں دیا یہ عبران خان نے اس میں رہے پریشانی کی آرہ میں کہ کوئی کیس بھی سماعت تو ہوتی رہی فیصلہ نہیں آیا خود عبران خان ساتھ اعتراف کر ہیں کہ مافیا گروپ نے چلنے نہیں دیا اس طرح جسٹس تخار کی جوتی عدال تیس بات کو ہمارے سیاشن کو ہماری تو ہم نہیں ختم ہو جائے گی تو نہیں چلنے دیا جسٹس تخار نکام ہو گئے اس طرح بعد جسٹس تخار ترے وہ آبر چکر پڑھے رہے وہ نے کوئی کام نہیں کیا وہ بلا وجہ اور کہان اور معاملے میں بڑے اگریسی تھے وہ بس افتاب کو بجٹ کرتے رہے اس کے بعد جو آج گلزار آئے وہ کراچی کی ٹاور کو کچھے گرانے کے پیشے لگے اس سال دیل سال دیا کر کے در چلے گئے اس طرح مارے جو مدودہ عمر کا بنیاز حالی بڑے آپ فرائٹ قسم چیپ جسٹس ہیں اور بڑے خاندانی جاگردار کنانے سے تعالق ہیں لیکن وہ بھی اپنے سسٹم کے لپیٹ میں آئے ہیں وہ بھی صحیح طور پر آگے نہیں پڑھ سکتے یہ ہے ہماری کومیٹ جو آپ سے دون پیش کرتی کومیٹ دشاہ سب آپ سے یہ بھی جان چاہوں گے تین جمعت کو ایک اٹھا فیصلہ سنانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور حکمران اتحاد دباؤ ڈال رہی ہے کہ جو محفوظ کیا گیا فیصلہ محفوظ ترین چیز جو ہے وہ فیصلہ ہے جس کو سنانے کے حوالے سے نہیں دباؤ کھڑا لے حکومت برای نام ہے آپ کے لئے جنر لڑانے تک حکومت ہے امار پر جنر لڑائے جا رہا ہے یا دو گاڑی پر جنر لڑائے جا رہے ہیں حکومت کی تو نام نشانی نہیں باقی رہ جاتی باقی رہ جاتی کہ فیصلہ یہ اتنا ٹیکنیکل فیصلہ پاکستان کی رپورٹ ہے اسی طرح سکورٹری کیا کام رپورٹ اٹھے کرتا رہا اس کے پاس انور محصول جیسے ان کے نو وکیل تبدیل کی ان نو وقلہ جو بیعث کرتے ہیں ان کے سارے منٹس نوٹس دکھشی جاتے ہیں وہ ساری چیزیں جیسے طریقہ ہوتا سمار کے دوران وہ سارا پاکستان بھی جائیں پاکستان یہ محسوس نہ کرے کہ کیا فیصلہ آگیا جانی نہیں ہے لکونے ہیں پاکستان چھوڑ دیئے گئے ہیں سی پاکستان بہت اچھا ہے اس لحاظ سے اپنے شورتی سے حرام سے کر رہے آپ چند روز میں آ رہا بڑی حرانگی کی بات یہ ہے پاکستان مجھے پاکستان دینا سے ان کی سکشیات پر اثر پڑا گئے اپنے معاملے میں تو آپ دنہ دے کے بیٹھی ہوئی تو جاؤ سین میں جائیں بلوچستان میں جائیں 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 پاکستان دنگا ہے تو وہاں جانے کی بجائے تو وہ آپ ہمیں دوا دالنے کی جو وفد گیا میں اس کو بھی نئے 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 اور اندرونی طور پر الیکشن کے نیشے نے اس کو پسند نہیں کیا ان کے پاس چلے گئے لیکن الیکشن پاکستان کے دروازے چلے ہوئے ہیں چند روز پہلے شاہ میں گئے تھے اور چند روز پہلے بہت دانشور قسم کے بڑے ایک بہت قابل اترام شکشیت ہمارے بھی دوست ہیں ہم آیو اختر صاحب جو وفاقی وزیر کے مشرف کے دور میں وہ بھی ملنے گئے اسی طرح بہنشمار لوگ جاتے رہتے ہیں وہ دروازے کھلے ہیں انہوں کا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کے تو اتعادی آئے ہیں سے بھی وہ پورا قیلیشن بیٹھتا ہے اور اپنے حمید عمر حمید کے سافت سارے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کہنا خفیہ ملنے سامنے نہیں آرہی سارج چلیل صاحب کا گھرانہ بڑا ایک عدالتی گھرانہ ہے سیاسی گھرانہ بھی ہے عدالتی گھرانہ بھی اس طرح بات کرنا کونسل میں جا رہے ہیں چیف علیہ شکریہ ملاقات کیوں تو آپ نے کیوں ملاقات کی جب آپ ملک کے پریمیشر تھے تو آپ کے بھی موزرعہ وہاں ملنے آتے تھے جس میں سارے ملنے جاتے شکریہ فراغ صاحب کے بھی سات آٹھ ملاقات ہوں یہ الیکٹر ریوٹر مشین کے حوالے سب کو جا سکتے اس میں جس رکاوٹ کس بات کی ہے مجد اس کا جانا اچھا نہیں لگا ایسی اطلاع وجہ ایک ماجرہ ہی زیادہ ہو گئی مطالبہ کرنے کی مزور بھی نہیں کنی دو چار دن میں کنی مال ہے اگرس کے پہلے آجائے آجائے اس سوڑا 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 ملاقات کرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوا وہ نے بیان جاری کر دیا ہمارے پاس تمام لوگ ملنے آتے رہتے ہیں یہ فیصلہ جا رہا رہا ہے تیکھنک اور یہ دیکھیں بعض سپرم کوڑ کے اب جس اتخار نے فیصلہ کیا میں بتا دوگوں کے عقل تفائی نہیں نہ اپڑتے نہ سوڑتے ہیں جب دیئے جو ہمارا اچھاروی امینڈمنٹ کے بارے میں دو سال تک جزمنٹ نہیں فیصلہ محفوظ رکھا اور دو سال کے بعد کہ یہ اچھاروی امینڈمنٹ ٹھیک اسی طرح جب جس تخار کے خلاف سپریم سیڈویشن کورسل میں کیس ریف انتا ہو تو جناز رمضے صاحب نے تین سال تک فیصلہ نہیں دکھا اس کے بعد بس وضاف کر دیئے یہ اپنی تین سال لگے گی زیاد زیاد ایک افتر لگ جائے گا پیسہ آجائے آپ نے خود فرمایا ایک اچھا اچھا کہ مجھے لیٹ رہی تھی ٹھیک ہے کی جون ہی تھا جب میں اپنی طرف سے ایسے معلومات حصل کرنے چاہیے تو خیال یہ تھا کہ جناز یہ آٹھ دس آٹھ کو نو کرنے ایسے میں آئیٹ لیگ سلوم کا مطابری ہوئی تھی کہ آٹھ دس کے برید کا موسم بارہ عید کے بار پھر کہ آٹھ ٹھیک ہم سوٹ رہے ہیں پھر 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 سوٹ سوٹ ایسے اس سے انہوں کو ریز کیا کہ یہ نیشنل میں ہمارے خلاف فیصلہ آگے 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 جو بھی ہے وہ بھنو نہیں دیا پھر خیال تھے 22 22 کو کر دیں تو یہ چیم میسٹر کا فیصلہ ہو رہا تھا پھر منو نے آوائی ڈی کیا کہ چلو اس باولیت کو حسن نہ پڑ جائے اب ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں اگست کے پہلے ہفتے تک فیصلہ آ جائے گا جو بات کی جا رہی ہے کہ تینوں پاٹیوں کو کٹھا فیصلہ سنانے کا جو مطالبہ ہے جائز نہیں ہے تو کیا جو حکمران اتحاد کی جانب سے فیصلہ جل سنانے کے حوالے سے بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ڈیلے جو کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اس میں بہت سارے سوال جنم لیتے بہت شکریہ پیگرمی آپ کو ایک بار پیسے خوش آمدید کہیں گے اور ممنوع فنڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ فیصلہ کس کے کہنے پر روکا گیا دباؤ کس کی جانب سے ہے لیکن کپتان کا اقبال عارف نتوی کے فن کی تاریخ ہدایات کس پر دی اور یہ جو فورا فنڈنگ کیس کے معاملات روز بروز گھنبیر ہوتے جا رہی ہیں لیکن کیا پاکستان طریق انصاف کے شیمن عمران خان صاحب کے جانب سے یہ کہنا کہ تینوں جماعتوں کا فیصلہ اکٹھے سنائے جائے کانونی نکتہ سے یہ درست ہوگا اور جس طرح سے کہا جا رہا کورد دشا صاحب سے بھی بات کہ ثابت ہو چکا ہے لیکن فیصلہ آنا باقی ہے لیکن اس فیصلے آنے کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان طریقے انصاف کے چیئرمنشپ سے بھی عمران خان ان سے چیئرمنشپ لی جا سکتی اور پارٹی کا نام بھی ریا چا سکتے ہیں اور اب امید جو ہے حکمان اتحاد جو جتنی بھی جماعتیں ہیں گیارہ جماعتیں کے قریب ہیں تیرہ جماعتیں ہیں وہ یہی سوچ رہی ہیں کہ فیصلہ کیا ان کے حق میں آئے گا تو قانونی محرکات اس حوالے سے کیا ہیں خصوصی طور پر وقت لیا سینئر قانون سکائپ پر موجود ہے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت جو سب سے پہلے یہ حقائق فارن فنڈن کیس کے حوالے سے برطانوی اخبار سامنے لے کر آیا ہے جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں کوئی اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہم نے سب دوسے لفظوں میں جس ممنوع فنڈن اگر یہ دو چیزیں ہیں اور ممنوع فنڈن جو ہے وہ ہے جس میں آپ فنڈ پارٹی کے ضبط کرتے ہیں اور پارن فنڈن اگر ثابت ہو جائے تو آپ اس پارٹی کو اس کا نام بھی لے سکتے ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جو پارن فنڈن کا کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے ملک سے آپ فنڈ لیں بھاری رقمے لیں جو جس کے ساتھ آپ کے معاملات یعنی دفاعی طور پر ٹھیک نہ ہو اور آپ کے اور ان کے انٹریس جو ہے وہ بلکل کلیش کرتے ہو یعنی ایک انداز سے اس ملک کی طرف فارن فنڈن کہتے آپ اس میں ایک بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ یہ قانون تو بڑی دیر سے موجود ہے لیکن اس کے دہت ابھی تک کوئی روز نہیں بنے اور ابھی تک کسی پارٹی کو اس معاملے میں کچھ سزا نہیں ہوئی اور یہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باہر سے پیسے لیے اب باہر سے پیسے تو ساری پلیٹیکل پارٹی دیتی اور وہ لیتی کس طرح ہے کہ ان کے زیادہ تر تعلقات جو ہے ان کو زیادہ جو پاکستانی وہ پیسے دیتے ہیں اس میں جو ایک باریک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں جو لوگ امریکن کوئی یعنی امریکن تو ظاہر ہے سارے پاکستانی امریکن ہوتے ہیں لیکن یہ کہ وہاں ازرائیلی بھی موجود ہے یعنی میں خود جس کپنی میں کام کرتا رہا ہوں اس لاب فرم میں میرا جو پارٹنر تھا وہ جیو تھا اور ہمارا جوئنٹ اکاؤٹ ہے اور جوئنٹ اس طرح کے الزامات لگا جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر کہ ایسے لوگ جس طرح بیری اینڈ بیری جو ہے اس کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ایک لاو فرم ہے وہاں اس لاو فرم میں پاکستانی اس کا حصہ دار اس میں شامل ہے اور اس پاکستانی کا نام ہے آصف چودری اور وہ کاموکی کا ہے اور وہ آصف چودری بیری کے نام کا تھا اور اس میں بیری تو اس نے چیک جو کان دیا وہ بیری کے نام کا چیک جو تھا جس کے ساتھ اس کا جو ایٹ اکاؤنٹ ہے اب وہ بیری ایڈ بیری نے پیسے نہیں دیئے یعنی یہودی جو ہے اس نے پیسے نہیں دیئے پیسے وہ دیئے ہے پاکستانی وں نے لیکن جو طریقے کار انہوں نے استعمال کیا وہ یہ ہے کہ چیک وہ استعمال ہوا ہے جس میں وہ یہ دیئے ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر ابھی تک پارٹیز نے بھی اس پہ کوئی ہوم ورک نہیں کیا کیونکہ انہیں کبھی یہ سامنا کرنا نہیں پڑا یہ جو مطالبہ ان کا ہے نا کہ تینوں پلیٹیکل پارٹیز کوئی کٹھے آپ دیکھیں اس سے یہ بیلنس ٹرائک ہوگا کیونکہ جو بات پہلی دفعہ آ رہی ہے کیا وہ سیلیکٹیو جسٹس تو نہیں ہے کیا آپ پیک اینڈ چوز تو نہیں کر رہے کہ ایک پلیٹیکل پارٹیز میں فرض کر ہیں اور اس طرح کی اینڈ پارٹیز جس طرح میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کو اس طرح کی اینڈ درائی 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 ہیں اور ممنوع فنڈنگ کوئی ہے تو اس کو آپ اگر دوسری پلیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے ان کے کیسز کو ساتھ تو اس سے clear ہو جائے گا کہ ایک چیز اگر سارے یہ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور اس میں کوئی بے ایمانی شامل نہیں ہے کوئی دوسرے ملک کے مفاد کے کام کرنا شامل نہیں ہے تو پھر آپ ایک اپنی پلیٹیکل پارٹی کو ایک پلیٹیکل پارٹی جو ہے اسے غیر محبی وطن ہونے جو سرٹیفکیٹ دیں گے اس سے بہتا جاتا سکتا ہے تو اس لیے میں سمیتا ہوں یہ مطالبہ ان کا جائز ہے کہ ساری پلیٹیکل پارٹی کو سامنے رکھ کے فرنڈنگ کو دیکھ لیں اور اگر اس طرح کی چیز نظر آ جائے کہ بھی جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس بطور خاص فانڈز جا رہی ہیں اب پاکستان طریقے انصاف نے تو جو حقائق بیان کی لیکن الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی ای پیسے کے ذرائع نہیں بتائیں عارف نکوی نے ووٹن کرکٹ کلپس کا مالک ہونا تو تسلیم کیا اور کسی غلط کام کرنے کی تعدید کیا الیکشن کمیشن کو جمع کروائے گئے ایک بیان میں عارف نکوی کہا کہ انہوں نے کسی غیر پاکستان شخص کام پنی یا کسی ممنوع ذریعہ سے رقم حاصل نہیں کی لیکن برطانی اقبار کے پاس موجودہ جو دستاویز ہیں وہ اس حوالے سے ووٹن کرکٹ کر کے بنک سٹیٹمنٹ کے الگ کہا نہیں تو سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے فسانہ کیا ہے اور قانونی جو حقائق ہیں اس حوالے سے وہ کیا سامنے رکھے جا سکتے ہیں اس کیس کو لے کر دیکھیں میں آپ کو ایک ارز کرتا ہوں کہ یہ چیزیں کمپلیکیٹڈ ہیں اتنی آسان نہیں کی طرف سے بھی یہ پیچیدگی موجود ہے کہ اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو transactions ہیں اور irregularities بھی اس میں ہیں لیکن یہ ثابت کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی ملک دشمن یعنی کسی قوت سے پیسے اس طرح نازم میں دیئے ہے کہ جس چیزیں وں چیک اس نے کاٹ دینا کمپنی کی طرف سے تو اس طرح نگ کیا لیا جائے کہ پارن فنڈنگ ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو انداز کا پتہ چل جائے گا کتنا زور پی ڈی ایم جو دے رہی ہے وہ بنیادوں پر چونکہ مقابلہ نہیں کر وہ پی ٹی آئی کو آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے الیکشن کمیشن کے لیے تو آپ مجھے یہ بتا دے کہ اگر الیکشن کمیشن دوسری دو پولیٹیکل پارٹیز کو سامنے نہ رکھتے ہوئے کل کو سکتا ہے کہ ان کی نیسی طرح کیا اور سامنے نہ رکھتے ہوئے ایک پارٹی کو چن کے اس طرح کا فیصلہ کر دیتا ہے تو آپ کا کیا خیال اس کے نتائج کیا ہوگی اور اس سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کیس بلڈ کر چکی ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ مخالفت بنے یہ درست بات نہ ہو لیکن ابھی تک بہت ساری ایسی چیزیں نظر آئی ہیں مثال کے طور پر الیکشن کمیشن جو تھا اسی کی وجہ سے چیف الیکشن کمیشن کی وجہ سے یہاں الیکشن نہ ہو سکے ورنہ اس راج جب سپریم کورٹ فیصلہ کر رہی تھی اور الیکشن کمیشن کمیشن کو بلایا ایک اندر نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کا پابند ہے وہ یہ کہ جی کہ میں پانچ سات مہینے نہیں کرواتا الیکشن نہیں کرواتا اور اسی طرح باقی یہ جو دو تین چیزیں اور آئی ہیں بہت سارے فیصلے آئے دیکھر ہاری آدھی دیلوں میں جو انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا تھا مقصوص لیشستوں کا اسے روک نہیں اور ہر وہ چیز اس انداز میں نظر آ رہی ہے جس طرح یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو پاکستان کے اندر پلیٹیک سٹیبیلیٹی کی بجائے ان سٹیبیلیٹی لائیں گی تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو اس طرح انداز میں دیکھیں دیکھیں کہ پاکستان میں یہ جو اب بھی ایمبرانیو چل رہا ہے یا جتنا زیادہ فساد یہ برپا ہو گیا جس سے اکانومی ڈوب رہی ہے کوشش کر کہ اس طرح کی صورت حال پیدا کی جائے کہ کوئی یعنی سب کو نظر آئے کہ الیکشن واضح صحیح ہو رہا ہے اور صحیح الیکشن کے ذریعے ٹرانسپیرٹ ایلیکشن کے لیے پاکستان کے اندر کوئی نوائندہ حکومت بجائے کہ ہم کسی ایک پلٹیکل پارڈی کو نشانہ بنا کے اس طرح کی ٹیکنیکل وجود پر انہیں نکال دیں جتنی بھی باتیں آپ نے کی آپ نے کہا کہ یہ جو الیکشن کی طرف سے کچھ پہچیدگیاں ہیں تو جاننا یہ چاہ رہے کہ کس طرح کی پہچیدگیاں جو صاحب نے آ رہی ہیں آپ نے کہا ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ کافی مقدوش نظر آ رہی ہے آئینی بہران کے حوالے سے ہم نے معاملات سامنے دیکھے اب آئندہ آنے والے دنوں میں اس کیس کا فیصلہ آپ سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں نا جو بھی آئے ہیں اس میں بہت سارے فیصلے آر ایڈی موجود تھے آئین موجود ہے کانون موجود ہے اس کی وضعات موجود ہے اور اس میں وہ فیصلے آئے اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو فرن فنڈنگ اور مملوغ فنڈنگ ہے اس معاملے میں کوئی پریسیڈنٹ آر ایڈی موجود نہیں ہے تو سب کو سامنے رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ آن ایون نہ ہو فیصلہ یعنی عدم مسابات کا شکار نہ ہو جہاں تک آپ کو یہ آپ کا سوال ہے کہ اگلے دنوں میں آپ کو کیا نظر آتا دیکھیں میں سمجھ کے سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی ناکامی ہوتی ہے کہ جب وہ کسی بھی ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کریں کہ وہ ادارہ فیصلہ کر کے ہمارے دشمن کو آؤٹ کر دے آپ نے اگر کسی کو آج تک جو لوگ بھی اس گئی اور انہیں نقصان بھی ہوا لیکن اس پارٹی کو کم لیکن وہ نقصان پاکستان کو زیادہ ہوا اس طرح مسلم لیگ نون جو ہے اس کو بھی ادارہ خیر لیے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی گئی ایس طرح کے فیلدے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پلیٹیکل پارٹیز موجود نہیں ہیں پلیٹیکل پارٹیز بھی موجود ہیں لیکن نقصان کیا ہے کہ آج پھر وہی پولرائزیشن اپنی انتہاہ کو پہنچ چکی ہے اور دشمنیوں کی عد تک معاملات ہو گیا کوئی لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پلیٹیکل پارٹیز لگتا ہے کہ جنگ ہے اور اس میں ہر جو دوسرے کو چاہے گے کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ سامنے آئے جس سی سی لگے آئندہ آنے والے دنوں میں اس کیس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کس تاریخ ہو اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اب جو ڈیلے کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک فیصلہ نہ آنا آپ کیا سمجھ نہیں اس کی کیا وجہ ہے اور سب سے بڑھ کر جو بھی فیصلہ آتا ہے کیا تحریک انصاف اسے قبول کرے گی کیا پی ڈی ایم کی جماعتیں اسے سامنے رکھتے ہوئے اس فیصلے کو آگے لے کر چلیں گی کیونکہ عمران خان صاحب میں بھی جانبدار ہونے کا الزام آئیت کی یہ دو جو بات ہیں کہ ایک تو فیصلہ کیوں لیٹ آ رہے اور کیا پاکستان طریق انصاف اسے قبول کر سکے گی میں سامنیتا ہوں کہ پاکستان کوئی بھی پارٹی یہاں جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے آج تک یہ روایت ہی نہیں ہے کہ اس نے قبول کیا ہو یا نہ ہو لیکن یہ کہ اس کے اثرات تو بھار سے مرتب ہوں گے فیصلہ تو وہ فیصلہ ہوگا اس کے جو بھی کانسی کوئنسز ہیں اور اس کا پھر آگے فردر نقصان یہ ہے کہ ایک بہت خوفنا قسم کی تحریک کیونکہ لوگ ایک چیز ہم سب کو مان لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت پپولر ہو چکے ہیں وہ ہیرو برشپ والی بات ہے کہ آپ بھلے لے آئیں کوئی فیصلہ اس طرح کا تو انہوں نے آر ایڈی لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ یہ ادارے مل کے انہیں ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور اس طرح کی صورتحال جو فیصلہ جس طرح وہ کہتے تھے کہ فیصلہ سو رہا ہے یہ جو آگ سالوں سے فیصلہ سو رہا ہے اسے جگانے کی کوشش اس مرالے پہ آپ دیکھیں مرال اکاؤنس آ جکا ہے مرال یہ آیا ہے کہ ایک تحریک چلائی انہوں نے اور اس تحریک کے نتیجے میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول پارٹی کی لیڈر ہے اور لوگ ان کے کہنے پہ چلتے ہیں اور آپ نے الیکشن میں دیکھا آپ نے تحریک دیکھی اب اس ٹیج پر آپ انہیں فارق کرتے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ کر رہے ہے کہ مقبول ترین لیڈر جو ہے اس کو کسی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے ذریعے یعنی ادارہ جاتی یعنی اسے لفظ سازش استعمال ہوگا اس کے ذریعے آپ نے فارق کیا اور خاص طور پر یہ پرلیٹیکل پارٹی جن کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا لوگوں بلے سچا ہو یا جھوٹا ہو جو بھی ہے لوگوں کے ذین میں موجود ہے ان کے متعاملے پر ان کو ملاقات کر کے ان کے کہنے پہ اگر یہ الیکشن کا فیصلہ آتا ہے تو یہ فیصلہ پاکستان کے در آگ لگانے والا فیصلہ ہوگا اس سے یہ آپ سمجھے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ لوگ آئیں گے اور اس کا ریاست پاکستان کو ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو معروضی حقائق کو سمجھا جائے اور اس میں دوران ہوں گا نہیں لیکن صرف وہی ایک شہرات نہ کہوں گا کہ جو چیز آر ایڈی ڈیٹرمنٹ نہیں ہے آپ نے نئے سرے سے ایک پینڈورا باکس اگر کھوڑ رہے ہیں پلٹیکل حقائق کو قابل قبول اسی صورت میں ہوگی جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ سیلیکٹیو جسٹس نہ فارم فنڈنگ کیس یا ممنوع فنڈنگ اس کو کس طریقے اس میں الیکشن کمیشن ہینڈل کر سکتی ہے اس صورت میں جبکہ کوئی نیا سیاسی بہران بھی نہ جنم لے سکی پرگرام سیاسی ترہیست کبھا ختم ہو چاہتے اپنی میز بہرم چودی کو اجازہ دیجئے اپنے موسیقی